اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اللہ کا نام لے کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہم سب کے اندر ایک لیڈر چھپا ہوئے لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر تبدیلی کا دروازہ کھولتا ہے جو پہل کرتا ہے جو اپنا رستہ خود چونتا ہے آپ اپنے ذاتی لیڈر ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو سوچا ہے وہ کرنا ہے کوئی کرے یا نہ کرے آپ نے اپنی زندگی کو خود سموارنا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے لوگ کیسے ہیں میرے ماں باپ کیا ہیں محنت کرنا آپ کا کام ہے اپنا رستہ خود سوچنا ہمیشہ سچ بولنا جو آپ بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں انجینئر بننا چاہتے ہیں فوجی بننا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے آج سے محنت کرنی شروع کریں اپنے کردار کو سموارے اپنے اخلاق کو سموارے اچھی عادتیں اپنائیں کام تھوڑا کریں لیکن روز کریں مسلسل مستقل مزاجی اور استقامت اس کو کہتے ہیں کہ جو سوچا ہے وہ اس پہ ڈٹ جانا اس سے اچھے طریقے سے کرنا روز اچھی عادتیں اپنے اندر اپنانا ذمہ داری سے اپنا سکول کا کام کرنا کیونکہ اگر آج آپ محنت نہیں کریں گے تو کل کیسے بڑے آدمی بنیں گے آپ نے کبھی کوئی فوجی دیکھا ہے کوئی ایسا ڈاکٹر یا انجینئر دیکھا ہے جو گندہ ہو جو ناک میں انگلیاں ڈالتا ہو تو اس کو کہتے ہیں گول سیٹ کرنا آپ فوکس رہنا اپنی نظریں گاڑے رکھنا اور جو آپ بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب ضرور مہیا کرے گا تو آج ہم جو سبق دیکھیں گے وہ ہے مرغہ اور بچہ تو مرغہ اور بچہ ایک بچے نے مرغے سے کہا پیارے مرغے یہ شور ہے کیا آپ کو پتہ ہے نا مرغے جو ہوتے ہیں شور بہت کرتے ہیں مرغی سے بھی زیادہ ککڑوں کڑوں کڑوں اس بچے نے پوچھا کیوں نہ میں مرغے سے بات کرلوں سن سن ککڑوں کڑوں میں سخت پریشان ہوتا ہوں بچے نے مرغے سے کہا کہ تمہاری ککڑوں کڑوں سن کر میں سخت پریشان ہوتا ہوں تم کیوں ہر وقت ککڑوں کڑوں 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 کرتے رہتے ہو تو جب تارے چھکتے ہوتے ہیں سب چین آرام سے سوتے ہیں یعنی جب تارے بھی خموش ہوتے ہیں ہر طرف چین اور آرام سے سارے سورے ہوتے ہیں تو اس وقت سے تو چلاتا ہے کیوں اتنا شور مچاتا ہے تو مرغا جو آپ کو پتہ ہے نا صبح بہت صبح اٹھ جاتا ہے اور وہ ازانے دیتا ہے لوگوں کو جگاتا ہے معلوم ہو آخر بات ہے کیا کچھ اپنے دل کا حال بتا عام طور پر تو شور جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر کرتے ہیں نا آپ کو جب چوٹ لگتی ہے تو آپ اونٹی آواز سے روتے ہیں رونا نہیں چاہیے ہمت اور صبر اور برداشت سے کام دینا چاہیے مرغے نے سنا بچے کا بیان بولا نہ ہو ناراض میاں مرغا بھی بڑا چلا گا دیکھیں کتنے تمیز سے بات کر رہا ہے کہ نہ ہو ناراض میاں میرے سے ناراض نہ ہو نا یہ میں جو شور مچاتا ہوں مالک کو پکارے جاتا ہوں آپ کو پتہ ہے نا میرا اور سب آپ سب کا مالک بھی کون ہے اللہ تعالی ہم سب اللہ تعالی کے بندے ہیں تھوڑی سی دیر کے لئے دنیا میں آئے ہیں اور پھر یہاں سے جانا ہے یہ میری عبادت ہے پیارے اللہ کی اطاعت ہے پیارے اللہ تعالی نے ہمیں بھی اختیار دیا ہے لیکن ہمیں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے لیکن ہر جانور کا ہر چرن پرن کا اپنا عبادت کا طریقہ ہے جب صبح کو بانگ میں دیتا ہوں اور نام خدا کا لیتا ہوں یعنی کہ میں صبح صبح جو ککڑو کھو کرتا ہوں اصل میں وہ میری ازان ہے بانگ ازان کو کہتے ہیں تو میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تم کتنے غافل ہوتے ہو یعنی میں تو اٹھا ہوا ہوتا ہوں لیکن تم غافل غفلت میں پڑے ہوئے ہو میں جاگتا ہوں اور تم سوتے ہو تو پیارے بچوں صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں اللہ کو یاد کرنے کی نماز پڑھنے کی اب یہ کچھ الفاظ ہیں ان کو پڑھیں بانگ بانگ کا مطلب ہوتا ہے ازان دینا بانگ مرغہ جو ککڑو کھو کہتا ہے اس کو مرغے کی بانگ بھی کہتے ہیں عبادت عبادت صرف روزہ نماز اور حج کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے تمام معاملات میں اللہ اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو کام کیا جائے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے غافل غفلت میں پڑا ہوا بھولا ہوا چین چین کہتے ہیں آرام کرنے آپ یہ دیکھیں مرغہ چین سے عطاق کسی کی پیروی کرنا فالو کرنا جیسے آپ ٹیچر کا کہنا مانتے ہیں تو ٹیچر کی عطاق کرتے ہیں اتی اللہ و رسول عطاق کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے اللہ کی بھی مانتا ہے اور اللہ کی ہم تب ہی مان سکتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ وسلم کی پیروی کریں شور شور جو ہوتا ہے مرغہ کیونکہ بہت انچی آواز میں شور ڈالتا ہے آرام آرام جو ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوئے آنکھیں بند کر کے ناراض آپ کو پتا ہے جب ناراض ہوتا ہے مرکا تو اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں تو ناراض نہیں ہونا چاہیے ویسے مالک آقا دیکھیں اللہ ہمارا مالک ہے ہمیں رزق دیتا ہے ہمیں زندگی دیتا ہے ساری چیزیں تو اللہ کی دی ہوئی ہیں معلوم معلومات لینا کسی چیز کے بارے میں جاننا صبح صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت صبح اس ٹائم کو کہتے ہیں میں جاگتا ہوں تم سوتے ہو یعنی مرگا تو اس وقت جاگ رہا ہوتا ہے تم کتنے غافل ہو ہوتے ہو تو غفلت میں نہ پڑیں ہمیں بھی سہر خیزی کی صبح اٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے مختصر جواب لکھیں یہ مختصر سے جواب لکھیں بچہ کس کے شور کرنے سے پریشان تھا آپ نے ابھی میرے ساتھ یہ نظم پڑھی ہے تو مرگے کے شور سے بچہ پریشان تھا مرگا دوسرا سوال ہے اگلا مرگا کس وقت شور کرتا تھا آپ نے کبھی اب تو لوگوں نے گھروں میں مرگیاں رکھنی چھوڑ دی ہیں پہلے تو لوگ مرگے اور مرگیاں رکھتے تھے جب تارے چھپتے ہوتے ہیں تو مرگا شور کرتا ہے صبح صویرے صویرے مرگے کے شور کرنے کی وجہ کیا تھی مرگا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں شور نہیں کرتا بلکہ یہ میں عبادت کرتا ہوں تو عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بندگی کرنا اللہ کوئی نیک کام اس لیے کرنا کہ اللہ خوش ہو جائے صفائی رکھنا جھوٹنا بولنا اپنے مال لین دین میں جو ہے اپنے پاس کرنا وعدے کا یہ ساری چیزیں عبادت میں آتی ہیں تو پاکستان ہوم سکول کی طرف سے ہی ویڈیو پیش کی کیا یوٹیوب چینل پر جائیں اور بات ویڈیوز بھی دیکھیں بات ویڈیوز بھی دیکھیں